ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سیم نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا اس نے بڑے خواب دیکھے تھے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی لیکن اسے بہت سے چیلنجوں اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا کبھی کبھی اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اور اس کے ذہن میں شک بھر آیا ایک دن سیم نے گاؤں کے ایک بڑے سمجھدار شخص سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی پیشانی بولے آدمی کو سنائی یہ بتاتے ہوئے کہ وہ اپنے خوابوں میں امید کیسے کھو رہا ہے بولے شخص نے سیم کو ایک دریا کے بارے میں ایک کہانی سنائی جو کبھی ہار نہیں مانتی تھی دریا نے زمین میں ایک گہری وادی بنائی تھی اور اس نے صبر اور عظم کے ساتھ ایسا کیا سفر کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو دریا بہتارا سیم اس کہانی سے متاثر ہوا اس نے کوشش جاری لکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خوابوں کو کبھی ختم نہیں کیا یہ آسان نہیں تھا لیکن اس نے مسلسل دریا کو یاد کیا اور اسے اپنے حوصلے کی علامت کے طور پر استعمال کیا سال گزر گئے اور سیم کی محنت رن لائے اس نے اپنے خواب پورے کیے اور گاؤں کا ایک کامیاب شخص بن گیا دریا کی کہانی نے اسے سب سے اہم سبق سکھایا تھا ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھنا اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ خود پر یقین رکھنا آپ کے خوابوں کو حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے بلکل اس دریا کی طرح جس نے کبھی ہمت نہیں ہاری آپ کو اس وقت بھی چلتے رہنا چاہیے جب حالات مشکل ہو جائیں ناکامیاں سفر کا حصہ ہیں اختتام نہیں یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ اپنے آپ پر یقین ہمارے مقاصر تک پہنچنے کی چابی ہے اور کامیابی کے راستے میں رکاؤٹیں صرف آرزی چیلنجز ہیں دیکھنے کے لئے شکریہ